ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نگدی اور جدید اسلحہ برامت ملزمان صبح آٹھ بجے سے دس بجے تک بڑے سپر سٹورز فارمیسیز اور بیکریز پر وارداتیں کرتے تھے سٹی پولیس آفیسر سرفراز احمد فلکی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان مختلف شہروں میں وارداتیں کرتے تھے اور ملزمان کے خلاف متعدد مرتبہ تھانوں میں انچارز کے قریب مقدمات درجہ ہیں اور ملزمان صبح آٹھ سے دس بجے کے دوران سپر سٹورز بیکریز اور فارمیسیز میں واردات کرتنے کے بعد فرار ہو جاتے تھے اور ملزمان نے دوران واردات متعدد افراد کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا تین بھائی جو ہیں یہ مل کے جو ہے وہ واردات کر رہے تھے اور ان کا بہنوئی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل تھا یہ حجی پورا سیالکورٹ کے رہنے والے ہیں اور ایک طرح سے انہوں نے پورا جو ہے وہ وارداتیں کرنے کا یہ سیالکورٹ میں بھی کر رہے تھے گجرات میں بھی کر رہے تھے گجران والا شہر میں بھی کر رہے تھے وزیر آباد میں بھی کر رہے تھے پورا تقریباً ریجن میں انہوں نے جو ہے وہ ہمارے وارداتیں کی ہیں اور ایک تو واردات ڈسکا میں انہوں نے سٹی ڈسکا میں ایک جو انہوں نے واردات کی اس میں ایک شخص کو جو ہے وہ قتل بھی جو ہے وہ کر دیا جو میگا مال ڈسکا میں انہوں نے واردات کی وہ بھی الحمدللہ سے الکورٹ پولیس نے اس پہ پانچ لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام رکھا ہوا تھا اگر اس میں کوئی کلو دے کوئی ملزمان کے بارے میں بتائے تو گجران والا پولیس نے سی اے یہ گجران والا نے یہ ایفٹ کی ہے محنت کی ہے یہاں پہ ہمارے وزیر آباد میں انہوں نے گور میں بیکری میں ایک واردات کی اور وہاں پہ گارڈ کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے شدید مضروب کیا اور سیالکورٹ میں بھی درانے واردات انہوں نے گارڈ کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ مضروب کیا تو یہ ہے ان سے یہ تینوں حقیقی بھائی ہیں کامران رشید اور ٹیپو محمد رزوان رشید اور عمران رشید اور ان کا بہنوئی ہے محمد عمران اس کی گرفتاری کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یہ زلہ گجران والا کے انتیس مقدمات میں ہمیں مطلوب تھے زلہ سیالکورٹ کے گیارہ مقدمات میں مطلوب تھے گجران کے چار مقدمات ہیں زلہ ناروال کے دو زلہ شیخ اپورا کے تین اور ان سے جو ہے وہ ریکاوریز بھی ہوئی ہیں بارہ لاکھ روپے نقدی اور پسٹل وغیرہ ان سے جو ہے وہ ریکاور ہوئے ہیں تو یہ ان ساری ٹیم کو جو ہے وہ ہماری طرف سے بہت زیادہ جو ہے اپریسیشن ہے شابہ شاہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہوفیلی ان کے پکڑے جانے کے بعد کوئی جو ہے وہ ہمارے کرائیم میں ضرور جو ہے وہ اس طرح کا ہینس کرائیم جو بڑے بڑے مال فارمیسیز اور سٹورز پر ہو رہا تھا اس میں ہمیں کوئی ریسپائٹ ملے گا انشاءاللہ سٹی پولیس آفیسر نے بتایا کہ گینگ میں شامل چار افراد میں سے تین حقیقی بھائی اور ایک ان کا بہنوئی ہے جن میں سے تین بھائیوں کامران اور افٹیپو عمران اور رزوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کے بہنوئی عمران کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان کے قبضہ سے بارہ لاکھ سے زائد نگدی اور جدید اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے جبکہ ملزمان نے دورانے تفتیش درجن وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف بھی کیا ہے سٹی پولیس آفیسر نے بتایا کہ ملزمان نے سیالکوٹ میں قرائے پر مکان لے لکھا تھا اور ملزمان نے لاہور سے دوہزار دس سے ملزمان نے بقاعدہ وارداتیں شروع کی جبکہ ملزمان سے مزید انکشافات متوقع ہیں